بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں جو ریسپی آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں وہ ہے سٹریٹ سٹائل کا فروٹ سیلڈ اس کے لئے مجھے جو چیزیں چاہیے ہاف کپ میں نے لی ہے مکرونی بوائل کر کے وہ فل کپ بن گئی ہے پوری پیالی آدھا پیالی اسی طرح میں نے لی تھی سپیگٹیز اور بوائل کر کے وہ پوری پیالی ہوگی آدھا کپ بوائل چنے لیے ہے سفید اور ایک پیالی میں نے لی ہے بندگو بھی کیوبز میں کٹی ہوئی اور ایک پیالی میں نے لیے ہے چھلے ہوئے سیب جن کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے آپ چھل کے سمیت بھی سیب لے سکتے ہیں ایک کپ میں نے لیا ہے کوکٹیل اب سب سے پہلے ڈریسنگ بنانے کے لیے سیلڈ کی جو چیزیں چاہیے یہ ہے دو ٹیبل سپون کیچپ اور دو ٹیبل سپون چلی سوس اس کو مکس کر لیا ہے اور چاٹ مسالہ چاہیے مجھے تھوڑا سا دہی چاہیے یا یوگرٹ کریم اور میونیس چاہیے سب سے پہلے ڈریسنگ تیار کر لیتے ہیں میں یہاں پر لوں گی دو چمچ میونیس اور تین ٹیبل سپون میں لوں گی کریم کے بہت اچھی مزے کی اور یہ لائٹ سی ڈریسنگ ہے اس کو سیلڈ میں کھا کے بلکل بھی ہیوی نس نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ ہیوی نئی فیل ہوتا اور اسی طرح چار سے پانچ ڈیبل سپون میں دہی کے لوں گی دہی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ڈریسنگ جو ہے بہت لائٹ اور اچھی فیل ہوتی ہے کھانے میں ہیوی فیل نہیں ہوتی اسے اچھے سے مکس کر لیں اور ہماری یہ وائٹ سوس تیار ہے سیلڈ کے لیے اب ایک بال میں میں نے سیب ڈال لیے ہیں اور ان پر میں یہ دو ٹیبل سپون تیار کی ہوئی وائٹ سوس لگاؤں گی اچھی طرح سے اسے مکس کر لوں گی میں مکس کر کے تو میں اب جس پلیٹر میں سرف کرنا ہے سیلڈ اس پلیٹر میں یہ سیب نکال لوں گی آپ یہ ریسیپیز روڈ ٹرائے کریں بہت مزے کی اور اچھی ہے اب میں نے یہ بندگو بھی لیا ہے اور اس میں بھی تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب ہی میں یہ وائٹ سوس ڈالوں گی پہلے ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی مکس کروں گی اور اس میں دوسرے ٹیبل سپون کی ضرورت ہے تو اس لئے دوسرا ٹیبل سپون بھی وائٹ سوس کا بھر کے میں اس میں شامل کروں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر سے ایس یوزیویل اپنے پلیٹر میں اسے نکال لوں گی اب میں مکرونیز لوں گی ان کو باؤل میں ڈالوں گی اور انہیں بھی وائٹ سوس کے ساتھ ہی مکس کروں گی وائٹ سوس دو ٹیبل سپون ڈالوں گی اس میں اور اچھے سے مکرونیز اور وائٹ سوس کو مکس کروں گی بہت مزے کا یہ سیلیڈ بنتا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو یہ دیکھیں اب میں سپیگٹیز جو ہیں بول میں ڈالوں گی اور سپیگٹیز میں وائٹ سوس استعمال نہیں کروں گی سپیگٹیز کو میں سپائسی سا بناؤں گی اس میں جو ریڈ سوس میں نے تیار کی تھی دو ٹیبل سپون چیلی سوس اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں کیچپ ڈالا تھا اور مکس کر لیا تھا تو یہ سوس تیار ہو گئی تھی اور اس میں یہ میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی یہ سپائسی سی سپیگٹیز تیار ہو رہی ہیں نوڈلز کیونکہ پہلے ہم نے وائٹ سوس یوز کیا ہے تو وہ میٹھا میٹھا اور اس طرح کا آئے گا فلیور تو یہ سپائسی سپیگٹیز سے اچھا فلیور آئے گا اسی طرح جو یہ چنے ہیں آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں چنے میں ذرا کم پسند کرتی ہوں تو اس لئے میں نے کم لیے ہیں چاٹ مسالہ میں نے چنوں کے ساتھ مکس کیا ہے اور یہ کوکٹل میں نے ایڈ کر لیا اور یہ میرا پلیٹر سیلیڈ کا تیار ہے اب میں آپ کو پلیٹ ریڈی کر کے دکھاتی ہوں اپنی من پسند چیزیں آپ پلیٹ میں شامل کریں میں تقریباً سیلیڈ میں یہ تمام چیزیں پسند کرتی ہوں کچھ لوگ چنے ایڈ کرنا پسند نہیں کرتے وہ نہ کریں اپنی پلیٹ میں اب یہ میں ڈال رہی ہوں کیبیج بند کو بھی تھوڑی سی سپیگٹیز ڈالوں گی اور ساتھ میں تھوڑی سا میں سفید چنے جو میں نے چاٹ مسالے کے ساتھ مکس کی ہیں وہ ڈالوں گی اور آخر میں میں ڈالوں گی اس کے اوپر فروٹ کوکٹیل جو کوانٹیٹی آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنی اس میں استعمال کریں اور بالکل اینڈ میں میں اپنا ساوس جو وائٹ ساوس تیار کیا تھا وہ شامل کروں گی اپنی مرضی اور ٹیسٹ کے مطابق آپ نے شامل کرنا ہے اس میں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں